یاد رکھئے کہ بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے چھوٹی چھوٹی آنے والی مشکلات پر چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر ڈس اپوائنٹ ہو جانا اور مایوس ہو کر اس کام کو چھوڑ دینا کہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے یہ ہمیں لوگوں سے پیچھے کر دیتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گول کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو کبھی مایوس نہ ہوئیے بلکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیجئے جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مزید اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے خود اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید زیادتی کروں گا تمہاری اس نعمت کو مزید بڑھا دوں گا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مایوس نہ ہو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر مایوس ہو جاتے ہیں ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے ہم اگر غور کریں اپنی زندگی پر تو کیا ہم آج بھی وہی زندگی گزار رہے ہیں جو آج سے کچھ دو سال تین سال پہلے گزار رہے تھے نہیں ایسا نہیں ہے جس موبائل میں آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ وہی موبائل دیکھئے کہ کیا آج سے تین سال پہلے یہی موبائل تھا نہیں نا اس سے بہتر اب ہے نا جو کپڑے آپ نے پہنے ہیں کیا آج سے تین سال چار سال پہلے وہی کپڑے آپ پہنے رہے تھے نہیں بلکہ آج اس سے بہتر کپڑے پہنے ہیں جو کھانا آپ کھا رہے ہیں کیا آج سے تین سال پہلے وہی کھاتے تھے نہیں اس سے بہتر کھا رہے ہیں تو پھر مایوسی کیسی ہے جس سنخواہ پر آپ آج کام کر رہے ہیں کہ آج سے تین سال پہلے وہی تنخواہ تھی نہیں آج بڑھ گئی ہے تو مایو سے کس بات کی ہے چھوٹی موٹی پریشانیاں تو آتی رہتی ہیں چھوٹی موٹی مشکلات تو آتی رہتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان مشکلات کا سامنا کریں اور اپنے گول پر فوکس کریں اپنی منزل پر نظر رکھیں اور ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے